اب میں گزارش کروں گا آلی جناب مولانا انور رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب مولانا انور رضوی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم فلان اللہ حومتن قتلت کا فلان اللہ حومتن ظلمت کا فلان اللہ حومتن سمیت بزالک فرزت بہ حضرات ہم آج یہاں جمع ہوئے ہیں احتجاج کے لیے اب اس کے کہ میں اپنی تغییر کا آغاز کروں میں نے تین جملے آپ کی خدمت میں عرض کیے یہ میرے جملے نہیں ہیں یہ معصوم کے جملے ہیں اور اس میں لانت کی گئی ہے لانت کو برا نہ سمجھئے گا اللہ کی ذات وہ ہے جو غنیو القبیر ہے مگر وہ لانت کرتی ہے لانت اس پہ ہے یہ معصومین کی زیارت کے فقریں ہیں جس نے قتل کیا اس پہ لانت جس نے ظلم کیا اس پہ لانت یہاں تک تو سب کی سمجھ بات آ رہی ہے مگر دیسرہ فقرہ جو میں ارز کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے ظلم دیکھا جنہوں نے ظلم سنا جنہوں نے قتل دیکھا جنہوں نے قتل سنا اور سننے کے بعد خاموش ہو کے اپنے گھروں میں بیٹھ رہے اس پہ راضی ہو گئے اس پہ بین ہی ویسی لانت ہے جیسے قاتل پہ لانت ہے جیسی ظالم پہ لانت ہے اکیس اپریل انیس سو چھبیس کو جنت البقی کے مزار مونہدیم کرائے گئے بلڈوزر چلایا گیا تقریباً نبی ساتھ سے زیادہ کی مدد گزر گئی ہے اور ہر سال ہم لوگ احتجاج کر رہے ہیں یہ احتجاج صرف ہندوستان میں نہیں ہوتا صرف لخنوم نہیں ہوتا پوری دنیا میں ہوتا ہے بلکہ پوری دنیا میں نہیں پوری کائنات میں ہوتا ہے کیونکہ یہ مقدومہ کونین کے روزے کی بات ہے یہ مقدومہ صرف ہماری نہیں ہیں فرشتوں کی ہیں جناتوں کی ہیں انسانوں کی ہیں نبیوں کی ہیں رسولوں کی ہیں تو سب کے سب احتجاج کرتے ہیں اور احتجاج کا لازمی نتیجہ ہے کہ لانت کی جائے اب اگر آپ دنیا ہم سے سوال کرتی ہے کہ نبی سال سے زیادہ ہو گئے ہر سال آپ لوگ احتجاج کرتے ہیں آپ کے احتجاج کا اثر کیا ہوتا ہے تمہیں کیا معلوم اثر کیا ہوتا ہے احتجاج کرنے کا دو مقصد ہے اول تو یہ کہ ہم لانت کے طوق سے اپنے کو محفوظ رکھتے ہیں اگر ہم لانت نہ کریں تو ہمارا شمار بھی قاتلوں میں ہوگا ہمارا شمار بھی ظالموں میں ہوگا ہم ظلم سن کے ہم قتل دیکھ کے خاموش رہنے والوں میں سے نہیں ہیں بقدر استعداد ہم لانت کرتے ہیں اور یہ احتجاج لانت کا مظاہرہ ہے بر آل سعود لانت بے شمار آل یہود پہ لانت بے شمار ان کے رفیقانوں پہ لانت بے شمار اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر نہیں ہم نے اپنے پڑھے لکھے لوگوں سے جو نام نحاد انٹیلیکچول سے ان کو کہتے سنا ہے کہ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ جنت البقی کے ندام ہو گیا انہیں خبر ہی نہیں جنہیں یہ خبر نہیں ان کو اپنے حسب کی خبر نہیں ہے ان کو اپنے نصب کی خبر نہیں ہے کیونکہ نہ کوئی حسب دیکھتا ہے بچہ نہ نصب دیکھتا ہے حسب بھی سن کے جانتا ہے نصب بھی سن کے جانتا ہے ارے جس کے صدقے میں تمہاری ولادہ جائز قرار پا رہی ہے ان کے روزیں منہدم کیے گئے تم کان میں تیل ڈال کے خاموش بیٹھے ہو کہ ہمیں خبر نہیں کہیں ایسا تو نہیں جیسے قاتل لانت کے مستحق ہیں جیسے ظالم لانت کے مستحق ہیں وہ ایسی کہیں تم بھی لانت کے مستحق نہ ہو جاؤ یہ سڑکوں پہ احتجاج کر کے ہم اپنی آواز بلند کرتے ہیں ان بے خبروں کو خبردار کر رہے ہیں دیکھو یہ خاموشی یہ خاموشی قاتلوں کے اصف میں کھڑا کر دے گی یہ خاموشی ظالموں کے اصف میں کھڑا کر دے گی اور اس احتجاج کے ذریعے حد تل امکان ہمارا ہی مطالبہ ہے کوشش ہے سی بلیغ ہے بس ہی دعا ہے کہ حضرت حجت کے ظہور کے پہلے ہمیں ایسی قوت عطا کر دیں ایسا غلبہ ہم نصیب کر دیں کہ ہماری نگاہوں کے سامنے ان روزوں کی بشرے نو تعمیر ہو سکے یہ دو مقدوم کونین قلیدی مزار ہے لیکن ہمارے چار آئیمہ کے مزار ہیں امام حسن مجتبہ کا مزار منظم کیا گیا علی ابن الحسین کا مزار منظم کیا گیا محمد باقر کا مزار منظم کیا گیا امام جعفر صادق کا مزار منظم کیا گیا میرے چھوٹا سا سوال ہے اے شاہ سعود کی اولادوں اپنے باپ سے پوچھ کے بتاؤ جب اکیس اپریل انیس سو چھوٹس کو بلڈوزر چلایا گیا تھا تو کیا مدینہ کی جتنی قبریں تھیں سب منظم کی گئیں یہ تخصیص کیسی یہ انتخاب کیسا یہ تمہارا انتخاب سیدھے جہنم کو لے جائے گا لانے سعود پہ لانت آلِ یہود پہ لانت آخر الدانوالہ آخر الدولار بالحال Sharma آخر